گیاروام باب اور جب رہبام یروشلیم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودہ اور بنیامین کے گھرانے میں سے ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے تاکہ وہ پھر مملکت کو رہبام کے قبضے میں کرا دے لیکن خداون کا کلام مرد خدا سمایہ کو پہنچا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رہبام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں کہہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے پس انہوں نے خداون کی باتیں مان لی اور یوربام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے اور رہبام یروشلیم میں رہنے لگا اور اس نے یہودہ میں حفاظت کے لیے شہر بنائے چنانچہ اس نے بیت الہم اور اتام اور تکو اور بیت سور اور شوکو اور ادلام اور جات اور مریسہ اور زیف اور ادوریم اور لکیس اور عزیقہ اور سرعہ اور ایالون اور حبرون کو جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں بنا کر قلعہ بند کر دیا اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مکرر کیا اور رسد اور تیل اور میہ کے زخیرے کو رکھا اور ایک ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالے رکھوا کر ان کو نہائیت ہی مضبوط کر دیا اور یہودہ اور بنیامین اسی کے رہے اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے کیونکہ لاوی اپنی گردوں نواہوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودہ اور یروشلیم میں آئے اس لیے کہ یربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ وہ خداون کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداون اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلیم میں آئے کہ خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں سو انہوں نے یہودہ کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا اور تین برس تک سلیمان کے بیٹے رہبام کو قوی بنا رکھا کیونکہ وہ تین برس تک دعوت اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے اور رہبام نے محالات کو جو یریموت بن دعوت اور علیاب بن یسی کی بیٹی ابیخیل کی بیٹی تھی بےہ لیا اس کے اسے بیٹے پیدا ہوئے یعنی یعوس اور سملیہ اور زہم اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو بیہ لیا جس کے اس سے ابیہ اور اتی اور زیزہ اور سلومیت پیدا ہوئے اور رہبام ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی اٹھارہ بیویاں اور ساٹھ حرمیں تھیں اور اس سے اٹھائیس بیٹے اور ساٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رہبام نے ابیہ بن ماکہ کو پیشوا مکرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے اور اس نے خوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودہ اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیلدار شہر میں الگ الگ کر دیا اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کی موسیقی 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 موسیقی